موسیقی سپریم کورٹ میں ججز کے تقرر میں بھی ترمیم کی تجویز سپریم کورٹ ججز کی تائناتی حکومت اور آپوزیشن پر مشتمل ارکان اسیمبلی کی چار رکنی کمیٹی کرے گی حکومتی تجویز 26 آئینی ترمیم سے متعلق جی ایو آئی کے پارلیمانی پارٹی کی بیٹھک مولانا کی زیرستارت اجلاس کو کامران مرتضی کی جانب سے خصوصی کمیٹی میٹنگ سے متعلق بریفنگ مولانا پارلیمانی پارٹی کو نبات شریف سادرہ سلزرداری سے ہونے والی ملاقات پر اعتماد ملیں گے مولانا عبدالغفور حیدری کہتے ہیں ہم نے اپنے مساودے پر حکومت کو قائل کرنے کی کوشش کی حکومت ہی بتا سکتی ہے ترمیم کب پیش کی جائے گی پی جائے وفد کی مولانا سے آج ملاقات متوقع ہے حکومت کے پاس نمبر پورے نہیں اور وہ آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہے اپوزیشل لیڈر عمر ایوک کا تنس قومی اسیمبلی میں ظاہرے خیال کرتے ہوئے کہا پیچھ آئے ارکان کے اہل خانہ کا اٹھائے جا رہا ہے گھروں میں توڑ تھوڑ بھی کی جا رہی ہے پیچھ آئے کا مجاوزہ آئینی ترمیم کے خلاف کل ملک بھر میں احتجاج کا اعلان وزیرعالہ کے پی علی امین گنڈاپور نے کہا غیر آئینی ترمیم کے خلاف آواز اٹھانی ہے حکمران ایسے فیصلے نہ کریں جو ملک اور عوام کی مفاد میں نہ ہو حکومت پنجاب کا کل تعلیمی دارے بند رکھنے اور دفعہ 144 نافذ کرنے کا اعلان نوٹفیکیشنز جاری تمام سرکاری اونیجی کالجز سکولز اور یونیورسٹیز بند رہیں گی پنجاب میں کل ہونے والے تمام تعلیمی بورٹس کے امتحانات بھی ملتوی پنجاب میں ہر قسم کے احتجاج جلوس اور تمام سرگرمیوں پر پابندی آئے ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق دفعہ 144 کا اطلاق جمعہ 18 اکتوبر سے ہفتہ 19 اکتوبر تک ہوگا سپیکرز کے خطوط پر الیکشن کمیشن کا اجلاس آج بے نتیجہ ختم کل دوبارہ بیٹھک لگے گی ذرائع کے مطابق لیگل ٹیم نے الیکشن کمیشن کو خطوط پر بریفنگ دی الیکشن کمیشن کا کل فیصلہ کو نجلاس ہونے کا امکان سپیکرز نے مخصوص نشستیں پی جائے کی بجائے دیگر جماعتوں کو دینے کا کہا تھا اور اسٹرائیلی فوج کا حماس کے نئے سربراہ یحیہ سنبار کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ سے ہونی فورسز کے مطابق غزہ کے پٹی میں تازہ حملے میں یحیہ سنبار سمیتین فلسطینیوں کو نشانہ بنایا گیا اکتیس جولائے دوہزار چوبیس کو اسماعیل ہنیا کی شہادت کے بعد یحیہ سنبار کو حماس کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا وفا کی آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ بنے گا پارلیوان کے خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں مجوز آئینی ترامیم پر بڑا بریک ٹرو مسلم لگ نون اور پیپلز پارٹی اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئیں پیپلز پارٹی کا صوبائی آئینی عدالتوں کے قیام پر بھی موقف تبدیل حکومتی اتحادی جماعتیں اور جی یو آئی آئینی بینچ کی تشکیل پر متفق مولانا فضل رحمان نے اپنی تجاویز کو منوال لیا ذرائع کے مطابق آئینی عدالت کے معاملے کو 26 آئینی ترمیم سے نکال دیا گیا حکومت جی یو آئی کے مجوز آئینی ترمیم کے مستوعدے پر مشروط رضا مند آئینی عدالت کی جگہ آئینی بینچ فوجی عدالتوں کے قیام سے مشروط کر دیئے مولانا فضل رحمان نے پارٹی اور پی ٹی آئی سے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا حکومت اور جی یو آئی کا مشترکہ مستوعدے پر پی ٹی آئی سے مشاورت کا فیصلہ پارلیمانی کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس کل نماز جمعہ کے بعد دوبارہ ہوگا آئینی ترمیم کل سینٹ اجلاس میں پیش کی جائے گی سینٹر عرفان صدیقی کا دعویٰ حضر اعظم شہباز شریف کے زہرانے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں فانسدیقی نے کہا آئینی ترامیم کی تفصیلات سامنے آئی ہیں مگر حتمی اعلان کمیٹی کرے گی بڑے معاملات پر نوے فیصد اتفاق رائے ہو چکا چھوٹی چیزوں پر آج کام ہو جائے گا حضر قانون آزم نظیر تارڈ نے آئینی ترمیم پر وریفنگ دی حضر اعظم شہباز شریف نے آئینی ترمیم پر ارکان کو سیاسی قائدت سے باتچیت پر اعتماد ملیا اس سے پہلے خصوصی کمیٹی اجلاس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے خرشید شاہ نے کہا تحریک انصاف کی طرف سے سنجیدگی نظر نہیں آ رہی پی ٹی آئی کی آئینی کمیٹی میں موجود لوگ بے بس ہیں شہری رحمان نے کہا پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا ڈرافٹ مکمل ہو چکا ہے پی ٹی آئی کی مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف کل احتجاج کی کال وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے اپنے پیغام میں کہا غیر آئینی ترمیم کے خلاف آواز اٹھانی ہے ایسے فیصلے نہ کریں جو بلکر عوام کے مفاد میں نہ ہو چیمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر نے کہا آئین میں ترمیم کے لیے حکمت کا طریقہ کار درست نہیں قانون سازی میں مرضی اور ضمیر کا ووٹ ہے بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کے بعد بھی اپنا مصابدہ دیں گے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بولے قانون سازی کے لیے حکمت کے نمبر پورے نہیں سات سے آٹھ حکمتی ارکان ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے آئینی ترمیم پر ووٹ کے لیے ارکان کوئے کے کرب اور وزارتوں کی پیشکش ہو رہی ہے وزیر اعظم کا حکومتی اور اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز کے عزاز میں زہرانہ سینیٹرز سے گفتگو میں شہباز شریف نے کہا ایسی او کا کامیاب انعقاد پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی صفارتی پروفائل بین القوامی سطح پر مزید مستاکم ہوئی ہے ملکی مشت مصبت سمت میں گامزن ہے پاکستان نے دوہزار پچیس کے اہداف کو دوہزار چوبیس میں ہی حاصل کر لیا مخالف ان کو ملکی ترقی و خوشحالی کے لیے محنت کر کے جواب دیں گے تمام سیاسی جماعت اور عوام نے قربانی دے کر ملک کو مشکلات سے نکالا چوبیسویں آئینی ترمیم کو حتمی شکل کی تیاریاں وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر مملکت عاصف علی زرداری سے ملاقات اہوانی صدر میں ہونے والی ملاقات میں آئینی ترامیم اور موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں چیئرمن سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا آئینی ترمیم پر مذاکرات چل رہے ہیں مذاکرات ختم ہوتے ہی ترمیمی بل پیش کر دیا جائے گا مجاوز آئینی ترمیم کے خلاف درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فازیسہ کے سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کیس کی سماک کی پاکستان بار کاؤنسل میمبران کی طرف سے وکیل حامد خان کی درخواست واپس لینے کی استداء چیف جسٹس نے پوچھا آپ کو صرف درخواست واپس لینے کے لیے وکیل کیا گیا آباد زبیری خود بھی درخواست واپس لے سکتے تھے اعتراضات کے ساتھ دوسری درخواست بھی مقرر ہے اس پر حامد خان نے کہا کہ ہم دونوں درخواستیں واپس لیتے ہیں آباد زبیری سمیت پاکستان بار کاؤنسل کے چھے ممبران نے درخواست دائر کر رکھی تھی کبھی دوسرے کے موقف کو سننے کی بھی انہوں نے حمد نہیں کی کہ دوسرے کا موقف بھی سن لیا جائے انہوں نے اے پی سی میں شرکت سے انکار کر دیا کیونکہ یہ ان کے منشور کا حصہ نہیں ہے شیاسدانوں کے خلاف بات ہوگی شیاسی لیڈروں کے خلاف بات ہوگی ایک ٹویٹ اس جماعت کا زیک گولڈ سمیت کی خلاف دکھا دیں ایسیو اجلاس کی کامیاب نقاط پر قومی اسمبلی میں اقرارداد منظور ایوان میں ظہر خیال کرتے ہوئے وزیر اطلاعات اتا تارٹ نے کہا ایسیو کانفرنس کو سبوتاش کرنے کی کوشش کی گئی بانی پیچوائے نے اس سیاسی اختلاف کو اس سیاسی دشمنی میں بدلنے کی ریت ڈالی آپوزیشن کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان میں بات سننے کا حوصلہ نہیں ان کے ٹویٹر ہینڈل سے آرمی چیف کے خلاف بات ہوتی ہے مگر یہ گولڈ سمیت کے خلاف بات نہیں کرتے ادھر ایسیو کے کامیاب نقاط پر سینٹ میں بھی قرارداد منظور سینٹر شریر رحمان نے کہا پی ٹی آ نے قرارداد پر دستخط نہیں کیے پاکستان اب کاروبار کے لیے کھل گیا ہے اب ساری عالمی توجہ ایشیا پر ہے سینٹ جلاس میں سمندر پار پاکستانیوں کی پراپرٹی کے لیے خصوصی عدالت کے قیام قبل اتفاق رائے سے منظور کر دیا گیا بھارتی کرکٹ ٹیم کو کھیلنے کے لیے پاکستان آنا چاہیے بھارتی وزیراعظم شنگ ہائی کانفرنس میں آتے تو اچھا ہوتا سادر مسلم لگنون نبات شریف کی بھارتی صحافیوں کے وفد سے ملاقات میں گفتگو کہا ایسی اسے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی اچھی شروعات ہو سکتی ہے پاک بھارت تعلقات بہتر ہو جائیں تو بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے ماضی بہت تعلق رہا ہے آنگے دیکھیں وزیر قزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب سے امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم کی ملاقات وزیر قزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ٹیکس چوری شبو کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا پاکستان ریونیو آٹومیشن فال بنایا جائے گا ڈانلڈ بلوم نے معاشی استحکام کیلئے پاکستان کی بولیسیز کو سراحا دیامر بھاشیہ محمد ڈانلڈ فنڈز کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری سپریم کورٹ کا ڈانلڈ فنڈ میں موجود رقم حکومت کے پابلک اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کا حکم تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ ڈانلڈ فنڈ کی منتقلی کے لیے حکومت کے پابلک اکاؤنٹ کا زیلی اکاؤنٹ کھولا جائے حکومت ایسے اقدامات کرے نیچی بینٹس سے ڈانلڈ فنڈ کی رقم پر مارک اپ لیا جا سکے ڈانلڈ کی تعمیر کے لیے جب بھی رقم درکار ہو متعلقہ اکاؤنٹ سے استعمال کی جا سکتی ہے وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شگر میلز ریفرنس میں پیش رف احتساب عدالت نے رمضان شگر میلز ریفرنس انٹی کرپشن کورٹ منتقل خدمے کا حکم دے دیا ملزمان کو پانچ نویمبر کو سینئر سپیشل جج انٹی کرپشن لاہور کے روبرو پیش ہونے کا حکم دورانے سماعت نئے پروسیکیوٹ ہونے کا حرمزان شگر میلز ریفرنس کی انٹی کرپشن کورٹ منتقلی پر احتراز نہیں وزیراعظم شہباز شریف کے وقلہ کی بھی ریفرنس سینئر سپیشل جج انٹی کرپشن لاہور کو منتقل کرنے کی استدار ملزمان نے ریفرنس کے عدالتی فورم کے تائین کے لیے درخواست دائر کر رکھی ہے آئینی ترمیم پر تقریباً اتفاق ہو گیا حالیہ ملاقات کے داران آئینی بینچ بنانے کی بات کلیر ہو گئی ہے کورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی لاہور میں سینئر سحافیوں سے ملاقات میں گفتگو کہا جج استقروری کے طریقے سے مطالق ترمیم پر اتفاق ہو گیا اب صرف ایک ترمیم پر 20 فیصد معاملہ رہ گیا ہے دوسری طرف نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوش کا کہنا ہے کہ آئین کی متنازہ ترمیم پر بڑوں کا اتفاق نہیں بلکہ مکمکہ ہوا وزیر اعظم اتحادیوں سے بلیک میل ہو رہے ہیں ثابت خفاقی وزیر فواد صادری کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان آئین کی تحفظ کی جنگ لڑے ہیں نواز شریف اور آصف علی زرداری مارشل لاو کی پیداوار ہیں ہزارہ تحریک نے بھی آئینی ترمیم پر تحفظات کا اظہار کر دیا بلاول بھٹو چاہتے ہیں ناراض نہ ہم تو کہتے ہیں پی ٹی آئی بھی ترامیم میں حصہ لے سندھ کے سینئر وزیر شرجی لینا میمن کی ہیدر آباد میں میٹیا سے گفتگو کہا کہ بانی پی ٹی آئی جو ڈیشفری کو متنازہ نہ کرے فپلس پارٹیکل جلسہ کر کے اپنا ہی ریکارڈ توڑے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے گورنر خبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی بولے جو لوگ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں باتیں کرتے تھے اب وہی ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اب یہ لوگ مولانا کی مس کال کا انتظار کر رہے ہیں آئین میں گورنر راج کی شک موجود ہے گورنر راج آخری حربہ ہوتا ہے وزیراعلا خبر پختونخواہ نے ساتھ فلیکشم منصوبوں کی منظوری دے دی سہت کارٹ کے بعد پورے صوبے کے عوام کو لائف انشورنس کی سہولت دینے کا فیصلہ وزیراعلا علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے گھر کے سربراہ کے انتخال پر خاندان کو پانچ سے دس لاکھ روپے کی ادائیگی کی جائے گی وزیراعلا نے صوبے کی اپنی اسلامی تکافل انشورنس کامپنی کے قیام کی منظوری بھی دے دی 365 کلومیٹر طویل پشاور سے ڈی آئی خان موٹروے کی تعمیر کی منظوری افغانستان اور وستی ایشیا ریاستوں سے تجارت کے لیے تورخم میں تجارتی کوریڈور بنانے کا فیصلہ تورخم سے پشاور تک مال بردار ریلوے سروس بھی چلائی جائے